ہلی جی اسلام علیکم میرا نام یوسف ہے اور میں موجود ہوں آپ کے ساتھ zara.pk کے پلات فارم سے جو آپ کو دیتا ہے کنسٹرکشن اور پراپرٹی کی معلومات ہر ہلکے میں جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے مارگلہ روڈ کی کل پرائم میریسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے مارگلہ روڈ کی اناؤگریشن کر دی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ہلکے آج اس کی بات کر رہے ہیں کہ مارگلہ روڈ یہ کن کن لوگوں کو مستفید کرے گی کتنے لوگوں کو مستفید کرے گی اور اس سے راول پنڈی اسلامباد کی ریل سٹیٹ پہ یا زون ٹو کی ریل سٹیٹ پہ کیا افیکٹ پڑے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روڈ نے بیسیکلی کنیکٹ کیا ہے پشاور جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کیا ہے اسلامباد کے پوسٹ سیکٹر سے جو آپ کے آتے ہیں ایف ایلیون سے لے کر ایف سیکس تک وہ تمام پوسٹ سیکٹر اور اس سے ملکہ ایوینیوز جو ہیں جس میں کشمیر ہائیوے آتی ہے فیصل ایوینیو آتی ہے اور نائنٹ ایوینیو آتی ہے یہ تمام ایوینیوز جو جو بھی یہاں سے یوز کریں گے جی ٹی روڈ والے لوگ یا پھر وہاں سے آنے والے لوگ جو جی ٹی روڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوں گے ایک اندازے کے مطابق پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کے لوگ روزانہ اس سے مستفید ہوں گے اگر بات کی جائے ریل سٹیٹ کی تو اس کے رستے پہ آپ کے سات سے آٹھ سوسائٹیز آتی ہیں میں سب سے پہلے بات کروں ای ایوین کی تو ای ایوین آلریڈی پرانی مارگلہ روڈ پہ ہے کافی ویل اسٹیبلشت ہے اور اس ٹائم پہ وہاں پہ کنال کا جو بلوٹ ہے کسی بھی پوسٹ سیکٹر کے بلوٹ سے اس کی قیمت کم نہیں ہے اگر بات کریں دوسرا سیکٹر اس کے رستے میں آتا ہے دی ٹویل کی جب جی مارگلہ روڈ کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ انیس میں اس ٹائم پر دی ٹویل کے جو ریٹ سے تھری ٹو فور ٹائمز اوپر چلے گئے تھے اس ٹائم پہ آپ کو پانچ مرلے کا جو بلوٹ ہے وہ تقریباً دھائی کروڑ سے لے کر سبہ تین کروڑ پہ تک ملتا ہے اسلام آباد سی ڈی اے کے سیکٹرز آتے ہیں جس میں سی فورٹین سی ففٹین سی سکسٹین ہے اور یہ ابھی جی ڈیویلپ ہو رہے ہیں پوری طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہیں آلریڈی یہاں پہ پلوٹ ہلوٹ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا پوڈیشن نہیں دیا گیا تو پہلے پہلا فیز ڈیویلپمنٹ کا ہوتا ہے تو سی ڈی اے نے ان میں سے کچھ علاقوں کا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کا فیز بھی شروع کر دی ہے اگر میں بات کروں جی سی فورٹین کی تو اس ٹائم پہ آپ کو کنال کا جو پلوٹ ہے وہ تین کروڑ سے لے کر چھے کروڑ تک کا ملتا ہے اس ٹائم اگر آپ بات کریں سی فورٹین کی اگر سی ففٹین کی بات کریں گے تو جی دھائی کروڑ سے لے کر پانس سے چھے کروڑ تک کا آپ کو کنال کا پلوٹ ملتا ہے اور اگر بات کریں گے سی سکسٹین کی تو دو کروڑ سے لے کر چار کروڑ تک کا پلوٹ ملتا ہے لیکن میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ positionable plots نہیں ہیں ابھی اس میں development جاری رہے گی یہ پچھلے کم از کم 20 سے 22 سال پہلے یہ لوگوں کو الارٹ ہو چکے ہوئے تھے سیل آگے آگے ہوتے جا رہے تھے لیکن سب سے زیادہ مارگلہ روڈ کا ان سیکٹرز کو فائدہ ہوگا لیکن یہ لوگوں کو deliver کب ہوں گے اس کا کوئی نہیں پتا تیسے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے پاس تین سیکٹرز جو جی ٹی روڈ پہ واقع ہیں اگر تین سیکٹرز کی آپس میں comparison کیا جائے تو اس ٹائم پہ development facilities کے حوالے سے بی سیونٹین کا نام سر فہرست ہے بی سیونٹین میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں وہ بہت ساری facilities جیسے multi club multi community club اس کے علاوہ پارکز ہیں کرکٹ گراؤنڈز ہیں جو فلٹ لائٹز کے ساتھ ہیں انٹرنیشنل لیول کا زو ہے شادہ سڑکیں ہیں ہارٹی کلچر ہے یہاں کی مختلف facilities لوگ انجائے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ریٹز اور اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے اچھے جی بات کریں اگر ریٹز کی تو اس ٹائم پہ کنال کا جو بلوٹ ہے positionable بلوٹ آپ کو بی سیونٹین میں مل جاتا ہے تقریباً دھائی کروڑ سے لے کر ساڑھے تین کروڑ کا بی بلوک میں اے سے لے کر جی بلوک تک میں آپ کے پاس پانچ مرلے سے لے کر دو کنال کی کٹنگ موجود ہے اگر آپ کو کوئی بھی معلومات ان تمام سیکٹرز کے بارے میں چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو پوری طریقے سے قائد کرنے کے کوشش کریں گے انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ